اسلام علیکم دوستوں میں محمد حسین اور عجاب کے لئے لئے کر رہا ہوں یہ نسکہ خاص ان لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے بچوں کے لئے جو خارش کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ خارش کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں اگر آپ نے میرا یہ نسکہ استعمال کیا تو انشاءاللہ اللہ کفران سے آپ کو خارش سے نجات ملدی اب میں اپنا یہ نسکہ مشروع کرتا ہوں آپ نے اس میں کرنا کیا ہے آپ نے شاہسترہ چار گرام ہناب پانچ دانے ایک پاؤ پانی میں اچھی طرح جوش دے کر شکر ملا کر صبح شام پی لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جو خارش ہے وہ دور ہو جائے گی اور کبھی دوبارہ نہیں ہوگی یہ چیزیں آپ کو پنساف سٹور سے ملیں گے آپ نے پنساف سٹور سے لینا ہے شاہسترہ چار گرام ہناب پانچ دانے ایک پاؤ پانی میں اچھی طرح جوش دے کر شکر ملا کر صبح شام پی لیں اس سے انشاءاللہ جو آپ کی خارش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور خارش والی جگہ پر آپ مرمے سکون بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ نے نرم گزاؤں کا استعمال کرنا ہے خال سبزیاں آپ نے زیادہ کھانی ہے اور گسل کرنے کے بعد خارج جسم پر جو ہے وہ نے اپنے سبسوں کے تیل کی مالش کرنی ہے لازمی کریں سبسوں کے گسل کے بعد آپ نے لازمی ہی سبسوں کے تیل کی مالش کرنی ہے اور اس میں کچھ پرید ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرید میں آپ نے مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزیں ان سے پرید کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی خارش کا مسئلہ ہے وہ دو ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی آپ کو خارش نہیں ہوگی تو یہ استعمال کریں اس کا میں آپ کو پھر بدا دیکھنا صرف دو چیزیں شاہ اس طرح چار گرام اناب پانچ دانے ایک پاؤ پانی میں اچھی طرح جوش دے کر شکر ملا کر صبح شام پیئیں اس سے آپ کی خارش ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ نے نرم گزاؤں کا میں آپ دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ نرم گزاؤں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور پھڑẩ سلبین جو ان blow comfortable کبھی نہیں ہوگی تو یہ میرا نسخہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا آپ کو بتایا اگر آپ کو یہ اچھا لگائے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو اور بھی جو لوگ پریش کے بارے سے پریشان ہیں وہ اپنا علاج کر سکیں آنے والے نسخے تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں اللہ مجھے اجازت دیں اللہ